How to restore OKX Web3 Wallet آج کی اس ویڈیو میں ہم OKX Exchange میں Web3 Wallet کو restore کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اگر آپ نے موبائل چینج کیا ہے یا آپ کے موبائل سے OKX Exchange ڈیلیٹ ہو چکی ہے آپ دوبارہ جب انسٹال کرتے ہیں وہاں پر اکاؤنٹ لوگن کرتے ہیں تو جب والٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو والٹ restore کرنا پڑتا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے OKX Exchange میں Web3 Wallet کو restore کر سکتے ہیں بیک اپ کا یوز کرتے ہوئے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی ایزی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے موبائل میں OKX Exchange کو open کرنا ہے اکاؤنٹ لوگن کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے والٹ میں جانا ہے تو آپ کے سامنے Web3 Wallet open ہوگا آپ نے یہاں پر I already have one button پر آپ نے press کرنا ہے جیسے جہاں پر press کریں گے تو import والٹ کے option سامنے آ جائیں گے اگر آپ نے diary پر اس کے جو 12 secret phrase ہیں وہ لکھے ہیں تو آپ نے یہاں پر اس option کو select کرنا ہے اگر آپ نے google drive پر اس سے upload کیا ہے back up کو تو آپ نے google drive کو select کرنا ہے میں نے جو back up تھا وہ diary پر لکھا تھا اس لئے میں پہلے والا option جہاں سے select کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے OK کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے جو diary پر back up لکھا تھا آپ نے وہی back up یہاں پر type کرنا ہے 12 secret phrase ہوں گے آپ نے یہاں پر وہ type کرنا ہے جیسے میں type کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے confirm button پر click کرنا ہے جیسے یہاں سے confirm کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر اگر fingerprint enable کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اسے enable کر سکتے ہیں enable کرنے کے بعد یہاں پر آپ کا جو OKX کا web 3 word ہوگا وہ successfully restore ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے جو OKX کا web 3 word تھا وہ successfully restore ہو چکا ہے تو آپ اس طرح سے back up کا use کرتے ہوئے OKX exchange میں web 3 word کو restore کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس backup ہے اگر آپ نے backup کسی diary پر نہیں لکھا یا google drive پر upload نہیں کیا تو آپ کسی صورت بھی OKX exchange کے web 3 word کو restore نہیں کر سکیں گے تو اس لئے آپ کے پاس backup ہونا ضروری ہے تو آپ اس طرح سے بہت آسان طریقے سے OKX exchange میں web 3 word کو restore کر سکتے ہیں thanks for watching this video